ڈاکٹر تارک فضلی صاحب بڑا اچھا کانسپٹ ہے یہ ٹی ٹین کا یعنی کہ دس وزارتیں جنہوں نے آؤٹ پرفارم کیا ہے باقی سب کو اور تیس کی لسٹ ہے ٹاپ پرفارمنس میں سے ایٹی پرسینٹ اور ایٹی پرسینٹ دس کو ایوارڈ مل گیا آپ لوگوں کے دور میں دیکھیں مواصلات کا انہوں نے کتنا بتا دیئے ایک تو زیادہ سڑکیں ہیں زیادہ پرائیڈکٹس کی منظوری اور اوپر سے سستی آپ کو جلن تو ہو رہی ہے بسم اللہ الرحیم منیب صاحب بہت شکریہ پہلے تو آج آپ نے پروڈرام میں بلایا نہیں وہ اپوزیشن میں بردائش نہیں ہوتی کوئی بھی کام اگر اچھا ہوگا ہم ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے لیکن جو پروجیکٹس اور جن سڑکوں کی یہ تعداد بتا رہے ہیں اور جو لمبائی یہ بتا رہے ہیں یہ کسی اور سیارے میں اگر بنی ہے تو میرے علم میں تو کم از کم نہیں ہے ملک پاکستان جو میجر پروجیکٹس پاکستان کے عوام جن سے مستفیز ہو رہے ہیں جنہیں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے مثال کے طور پر ملتان سکھر موٹروے ہمارے دور میں بنی اس دور میں پہلے جو موٹرویز بنی ہے اسلامباد لاہور یا اسلامباد پشار اور کو تو شوڑ دے نا ایم آن ایم ٹو کی بات نہیں کر رہا جو ابھی ہمارے پچھلے پانچ سالہ دور میں بنی ملتان سکھر اچھا جی سوری سکھر ملتان لاہور ملتان یہ سارے موٹرویز بنی ہیں جی اس کے بعد دیکھیں جناب ہزارہ موٹرویز سیالکورٹ موٹرویز گلگت بلتستان کے پروجیکٹس گلگت سکردو روڈ ابھی اس کا افتتا ہوا یہ نہیں یہ میگا پروجیکٹس ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں اور ہم جب بتاتے ہیں کہ اتنے ہزار کلو میٹر روڈز بنی ہیں تو ساتھ ان کی پوری ایک تو یہ انہوں نے بھی گنوائی ہے جو لوگوں کو نظر آتی ہے دوسری بات جو قیمت کی بات کی ابھی ملتست صاحب نے ہماری تین موٹرویز جو بنی ہیں میٹرو بس لاہور ملتان راول پنڈی ان تینوں کی لاغت اگر آپ کٹھی بھی کر لیں تو پشاور میٹرو بس کی لاغت جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے اور اس میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی اوپر انکوائری پسٹے لیا ہوا ہے سپریم کورٹ سے موجودہ حکومت نے رصاف اور شفاف چلی کے نارا لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی باقی یہ ہے کہ جو ایوارڈ دینے کی بات ہے ایک ناکام ترین حکومت ناکام ترین وزریعظم ناکام ترین وزراء کو ایوارڈ کیسیز کے دے رہا ہے یہ ہماری سمجھ سے تو باہر ہے نہیں دیکھیں انسی او سی نے بڑا اچھا کام کیا یہ منسٹری آف پاورٹی الیویشن وہ علیہ دا بات ہے تھوڑا سا اس میں پرابلم یہ ہو گیا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ غربت مقاہو تھا اس کے اندر وہ جو چوزے دیئے گئے وہ آدم مرگے نکل آئے اب اس میں منسٹری کا دقل قصور نہیں ہے اگر غربت مقاہو پروگرام میں آپ کے انڈے ہیں بیسیں بیچنی ہیں مرگیاں ہیں کٹے ہیں اس سے جو پاکستان میں غربت خاتمہ ہویا وہ آپ کو پتا ہے آپ کے بہت سارے ادارے جو ان عداد و شمار کے لیے کام کرتے ہیں سروے کرتے ہیں قومی ادارے بیانا لوگوامی ادارے وہ آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں پچھتے سارے تین سال میں تقریباً ایک کروڑ سے زائد لوگ سطح غربت سے نیچے گئے ہیں اور وہ سطح غربت کیا ہوتی ہے کہ انہیں تین وقت کا کھانا میسر نہیں ہے میں گھر کی بات نہیں کر رہا میں تعلیم کی بات نہیں کر رہا میں صحت کی سعودیات کی بات نہیں کر رہا آپ یہ دس اوارڈ ملے ہیں دس ملہتوں کو آپ کو کوئی بھی وزارت ایسی نہیں لگتی جس کو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو وہ اوارڈ کے قابل ہیں مطلب منسٹری آف کمیونکیشن مواصلات انہوں نے کچھ کو کیا ہوگا نا چوئی صاحب ایسا تو نہیں ہے ایک صاحب مجھے اگر یہ دیکھنا ہو نا کہ آپ کتنے خوشحال ہیں میں دیکھوں گا آپ کس گھر میں رہ رہے ہیں میں دیکھوں گا آپ کے بس گاڑی کونسی ہے میں آپ کا لباس دیکھوں گا میں دیکھوں گا آپ کے بچے کن تعلیم اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ براڈر پرامیٹرز ہوتے ہیں موٹی سی بات کر رہا ہوں یہی پرامیٹرز آپ پاکستان کی عوام کی دیکھیں کہ کیا لوگ آج جو پچھلے پانچ سال میں تھے اس سے لوگ آج خوشحال ہیں کیا جو گروسریز ایک کچن کی ایک مہینے میں لوگ ہمارے دور میں آٹھ ہزار کی پوری ہو رہی تھی آج وہ اٹھارہ ہزار کی ہو رہی ہے اینٹرنیشن فنومنہ بن گئے یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں ان چیزوں کی جو آپ کی اپنی چیزیں ہیں جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں گاڑییں امپورٹ کرتے ہیں کوئی اور چیزیں امپورٹ کرتے ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں جو آپ کی اپنی پروڈیکٹس ہیں جو کنٹرول آپ نے اپنی حکمت عملی سے اور آپ نے administrative management سے کرنی ہوتی ہے وہ آپ کی انتظامیہ ساری جو ہے وہ آپ کی بلکل فلاپ ہوئی ہوئی ہے آپ کا کام جو ہے وہ نظر آتا ہے کل عمران خان صاحب نے کہا پانچ سال دور پنجاب کا اور آج کا دور ہے اس کو کپے کر لیں آپ پنجاب میں پوچھیں آپ کسی سے پنجاب میں اس وقت گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ کیسے بھئی ہے آپ لوگ ارام سے کہہ دیتے ہیں گورنمنٹ دیں گورنمنٹ موجود ہے ڈی سیز لگ رہے ہیں ایک سروے کے اندر جناب بزدار صاحب آئے ہیں اسمان بزدار صاحب یارو آپ حسے تو نہ میں بڑی زیادتی ہیں جتر کہیں کسی شریف آدمی کی تعریف ہو رہی ہے آپ لوگ آگے سے تمسخر اڑاتے ہیں آپ بھی پروگرام کریں لطیفے تو نہ سنائیں کمال ہوگی ہے سروے آپ کے حق میں آئے اوہ ٹھیک ہے میں کوئی سروے کا ذکر نہیں کیا سروے ہوتے ہیں ویلڈ ادارے کرتے ہیں لیکن میں آپ کو جو دو تین انڈیکیٹرز بتائیں ہیں یہ عالمی ادارے کر رہے ہیں ابھی آپ اگر کرپشن کی ریپورٹ دیکھیں گے تو وہ ہم نے تو نہیں بنائی ہم نہیں وہ بارٹی لیکن وہ کیسے بنائی ہے وہ اس ادارے نے بنائی ہے جسے پچھلے مارے پانچ سالہ دور میں عمران خان صاحب باروار لہرالہ را کے کہتے ہوتے تھے بلکل ٹھیک اس نے کیا کہا ہے اس نے کہا ہے کہ اسی کے سربراہ کو انہوں نے ایمبیسٹر بھی تائنات کیا انہوں نے انہیں کیا ہے انہوں نے ایمبیسٹر بنا دیا تھا اچھا اس کا سربراہ جب ہمارے خلاف ریپورٹ دیتا تھا اس وقت تو بڑی آپ کہتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے امبیسٹر بنایا ہے نا نہیں ہے دیکھیں اسی بیسٹر بنایا ہے تھی نا شریف ڈاکٹر ہیں آج آپ نے ہمارے ریپورٹ آئی ہے اچھا جو خلاف آپ کہہ رہے ہیں جناب کے وہ اچھا جو خلاف ہو تو بڑی تو اڈکل فالتو بریف کے زیادہ میں آپ کو بتاؤں جی ان کے صدرنے کے چانس اس لیے نہیں ہے اچھا کہ جو شخص گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے وہ توبہ کر لیتا ہے ٹھیک جو گناہ کو سواب سمجھ کے کرے بدتی آدمی وہ کبھی توبہ نہیں کرتا اچھا وہ انہیں ناز بلوت صاحبہ یہ سیاسی بدت میں پڑے ہوئے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے چلے میں اب سسٹم میں کوئی کمزوری ہے مینجمنٹ میں کوئی کمزوری ہے گورنس میں کوئی کمزوری ہے وہ بات چھے چلے وہ مانے نہ مانے لیکن ناز بلوت جناب فرق حویب صاحب کے لیے کچھ چھوٹی ٹرافی یا کوئی چیز وہ علیہ دا بات ہے ان کی وزارت جو ہے وہ ابھی تیسویں کے اندر بھی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کچھ پروجیکٹس ہو رہے ہیں جو کہ ان کا ڈیویڈنڈ آگے آئے گا لیکن دیکھیں ان سی او سی نے کام کیا پاورٹی الیویشن نے کام کیا ان کے ساتھ تھوڑا سا ہینڈ ہو گیا لیکن اس میں ان کا قصور نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم منیب دنیا میں بہت سارے ممالک جو ہے وہ سٹرگل کر رہے ہیں اور جو ڈیویلپنگ نیشنز ہیں وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے خدمت کرتے ہیں اور خدمت کر کے جب وہ کامیابی پاتے ہیں تب بھی ہم نے ان کو تمغے دیتے نہیں دیکھا یہاں پہ حال یہ ہے یہاں پہ پرفارمنس ایویویشن یہ ہے کہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس ہے اس کے مطابق جو صاف چلی شفاف چلی تحریک انصاف چلنی تھی اس کی حکومت آتے ہی کرپشن میں بہت تیزی سے اضافہ لیکن ساتھ ہی جب چار فیصد مہنگائی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں انٹرنیشنلی پورے گلوبلی اگر ہم جائزہ لیتے ہیں تو چار فیصد دنیا میں مہنگائی بڑی ہے ایوریج افغانستان میں پانچ فیصد بنگلہ دیش میں چھ فیصد مہنگائی بڑی لیکن ان کی جو صاف چلی اور شفاف چلنی تھی ان کے آتے آتے تیرہ فیصد پاکستان میں مہنگائی یعنی کے خطے بھی نہیں پوری دنیا میں مہنگائی میں سب سے آگے بڑی سپیڈ سے انہوں نے بھگایا ہے پاکستان کو اب تمغوں پہ آ جاتے ہیں اکبر بادشاہ کے نو رتن تھے ان کے ما شاء اللہ دس رتن ہیں وہ رتن تئیس ہیں دس کو ایورڈ ملے ہیں دس کو جو تمغے ملے ہیں ان پہ ذرا کچھ تھوڑا سا تفسرہ کر دیتے ہیں مراد سید صاحب کو تمغہ ملا ہے پارلیمنٹ میں گالم گلوچ دینے کا اپوزیشن کو گالیاں دینے کا اور لان تان کرنے کا اس بات کا ان کو تمغا ملنا ہے بگر نہ بگر نہ بگر نہ آپ دیکھیں نا کہ اربو روپے کے جو خسارے پوسٹل میں ہوئے اور جو ٹول میں اضافہ کیا ہے ایک عام عوام کے یعنی کہ مہنگائی بھی عروج پہ عوام کی انکم جو کی تو لیکن آپ لاہور سے اسلام آباد آتے ہیں تو جہاں پہلے چار سو روپے دیتے تھے وہ حکومران چوڑ تھے آج ہزار روپے دینے پڑتا ہے ان کو تو اس کے اوپر ان کو فننے ہوگی ہے وہ کہتے ہیں انٹرنیشن فنومنہ ہے بلومبگ کہا ہے دنیا کے ریکارڈ ٹوٹے ہیں میں اس پہ بات کرلوں میں ضرورات مکمل کرلوں جو جو مائدہ ہوا ہوا ہے جو اس کے جب سڑک بنائی گی تھی اس کا حصہ ہے کہ سالانہ اتنے فیصد جو ہے اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے ہمارا کوئی رول نہیں ایسے آج کل میں مزید عوام کی انفرمیشن میں اضافہ کرتی چلوں کہ دو دن سے ہم چائنیز موڈل پہ چل رہے ہیں کیونکہ یہ حکومت ہر مہینے تیہ کرتی ہے کبھی ملیشن موڈل پہ فائنانس معیشت چلتی ہے ہماری جس کو یہ معاشیات کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں پھر مزاق دوسروں کو بیٹھ کر اڑا رہے ہوتے ہیں مطلب وزیراعظم جو ہے ان کو موقع نہیں ملتا تو وہ فوراں پولیٹکل پارٹی کے لیڈرز کے اوپر مزاق اڑانا ان کے اردو بولنے کا مزاق اڑانا جو بھی کہہ دیں وہ اجازت ہے آپ بیٹھ کے دوسروں پہ اپنی کار کردگی پہ بات کریں پھر آپ آئے گئے یہاں پہ پاورٹی الیویشن یہ تو غربت مقاو ہوتا ہے میرا حال ہے پاورٹی الیویشن یہ غربت مقاو انہوں نے غریب مقاو کیا ہے یہ غریب مقاو پولیسی احساس کارڈ دیا ہے وہ ہیلتھ کارڈ احساس برگرام راشن کارڈ ابھی آپ نے بتایا ہے نا کہ جس طرح وہ چوزوں اور مرگے والا چکر جو ہوا ہے اس پھر آپ یومن رائٹس کی اوپر آ جائیں دنیا میں دکھیں پاورٹی الیویشن کی بات کر رہے ہیں پاکستان میں ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں وہ تو ایک کروڑ کہہ رہے ہیں نا ایک کروڑ سے زیادہ لگ بگ دو کروڑ کے قریب لوگ جو ہے وہ مزید صفحہ غربت سے نیشے چلے گئے اچھا پھر آپ آ جائیں یومن رائٹس پہ یومن رائٹس پہ تو تمغہ بنتا تھا بھئی بلکل بنتا تھا رنگ روڈ والا واقعہ ہوا قصور خاتون کا تھا یومن رائٹس کو ضرور ملنا چاہیے تمغہ پھر اس کے بعد یہاں پہ جو بائیس لوگ مری میں جن کی جانے چلی گئیں وہ انسان نہیں تھے ان کی اپنی غلطی تھی اور حکومت کو تو تمغہ دینے ہے وہ تو اپنی وزارتوں کو بجائیں اس کے کہ وہ اپنی منسٹریز کے اوپر تھوڑی غور کریں ان کو تمبی کریں کہ بھئی آپ کچھ کام کریں سارے سو رہے ہیں سب کے سب جو ہے یہ پارلیمنٹ میں بھی سو رہے ہوتے ہیں اور ان کے اچھا دلیں وہ آپ آپ نے ذہری بات ہے اپوزیشن نے اچھا فوڈ سیکیورٹی مری بات سنیں آپ کسی وزارت سے آپ خوش نہیں ہے عوام کسی وزارت سے تو خوش ہے دیکھیں عصد عمر صاحب نے کوئی پلاننگ کی ہوگی کوئی مواصلات میں سڑکیں بنائی ہو اچھا میں آپ کو بتا رہی کام ہوا ہے کام ہوا ہے بہت کام ہوا ہے جو فوڈ سیکیورٹی پہ انہوں نے تمغہ دیا ہے نا اس پہ کام ہوا ہے اس پہ جو چینی کا سکیم ہوا وہ ہوا ہے اس پہ چینی چوری ہوئی اس میں یہ کام ہوا ہے کہ جو فرٹیلائزر اور خاد ہے نا میرے بھائی جی خاد کی جو بوری ہے ہاں وہ سترہ سو روپے کی جو خاد ہے نا ہاں وہ بھی بلیک ہو رہی ہے وہ خاد بلیک میں ڈھائی ہزار روپے کی مل رہی ہے کسان کو اور فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ہم جو سبسیڈی دیتے تھے کسان کو وہ بھی کنسٹر کریں گے کیونکہ ہم مافیا کو تو کنٹرول کر نہیں سکتے وہ تو خسر و مختیار جیسے لوگ ساتھ بیٹھے ہیں جو چینی چوری میں بھی جن کے بھائیوں کے نام آتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو تمغا دیا جاتا ہے حکومت سے خوش نہیں یہی ٹی ٹین ہمارے سامنے آگے